چرختوں کا پتہ پتہ مرزی میری اللہ کی سہراؤں کے ذرے مرزی میری اللہ کی دریاؤں کے کترے مرزی میری اللہ کی پوری کائنات کو بناتے وقت میرے اللہ نے اپنی مرزی کے مطابق تیزائن کیا اور جب باری آمنہ کے لال کی آئی عبداللہ کے لختے جگر کی آئی آمنہ کے لال کی آئی تو اللہ نے فرما دیا میرے پیارے پیغمبر پوری کائنات میں مرزی میری چلی تھی اب تو بتاتا جائے گا میں بناتا جاؤں ساری کائنات میں تخلیق بھی میری اللہ کی مرزی بھی میری اللہ کی لیکن جب وزوہا کا چہرہ بنا والفجر کی پیشانی بنی واللیل کی ظلف سجی یاسیم کے دانت بنے اللہ نے فرمایا اب میں نے اپنی مرزی نہیں کرنی میرے مصطفیٰ آپ آرڈر کرتے جائیں گے میں بتاتا جاؤں اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بڑے لکھے دوستوں کے لیے بڑا پیارا جملہ ایک ہے کہ آپ دکان پہ جائیں بنا ہوا مال خریدیں اور دوسرا آپ دکاندار سے کہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے میں پہلے آرڈر کروں گا میرا آرڈر میرے کہنے پر تیار کروں گا آپ فرنیچر کی دکان پہ جائیں پانچ ڈیزائن چھے ڈیزائن آپ کو نظر آئے آپ کہتے ہیں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں ڈیزائن دیتا ہوں اس ڈیزائن پہ میرا مال آرڈر پہ تیار کیا جائے میں کہنا چاہتا ہوں پوری کینات کے انسان بنے یہ پہلے سے خزانے میں ڈیزائن موجود تھے میرے محمد کے رخِ انور کی جب تخلیق ہوئی یہ چہرہ پہلے سے نہیں بنا آرڈر پہ تیار ہوا اور یہ جو میں تذکرہ کر رہا ہوں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہ نبی کے قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صیرت ہے جس پر میرے نبی کے سائن بھی ہیں میرے نبی کی مہر بھی ہیں کوئی کہہ سکتا ہے جذبات میں علماء خطیب پتری کیا کیا باتیں کر جاتے ہیں میں نے صیرت کا جو حصہ آپ کے سامنے بیان کیا یہ وہ عظیم حصہ ہے ممبر پر میرے نبی تشریف فرماتے میرے حصان نے یہی صیرت میرے مصطفیٰ کی نبی کے سامنے بیان کی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَكَتْتُ عَائِنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِمْ نِسَا تُجھ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا تُجھ سے زیادہ خوبصورت کسی مانے نہیں جنا خُلِقْتَ مُبَرَّعَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ ہر عیب سے باق بنائے گئے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا دَشَا حسان کہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ چاہتے گئے میرا اللہ بناتا گیا میرے نبی نے سنا اور میرے محمود نے فرمایا حسان تو نے ٹھیک کہا ہے حسان تو نے سچ کہا ہے میں اپنے نبی جی وہ سیرت بیان کرنا پسند کرتا ہوں جس پر اللہ کا قرآن دوا ہو میرے نبی کا فرمان دوا ہو میں امید کروں گا میرا یہ ایک لفظ میرے دوستوں کے دلوں میں گونجتا رہے گا جگمگاتا رہے گا ساری کائنات کی تخلیق میں مرضی میرے اللہ کی تھی اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تم آرڈر کرتے جاؤ اور پھر میں خدا بناتا جاؤں یہ بھی بڑی تفصیل ہے بڑی تفصیل ہے میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں آج آج کوئی آدمی کہیں خوبصورت بالوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کاش میرے بال ایسے ہو خوبصورت آنکھوں کو دیکھتا ہے تو کاش میری آنکھیں ایسی ہو خوبصورت سینے کو دیکھتا ہے تو کاش میرا سینہ ایسے ہو میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا کاش کاش کر سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ نے کبھی کاش نہیں کہا میرے نبی نے کبھی بھی کاش نہیں کہا میرا قد یوں ہوتا میری پنڈلی یوں ہوتی میری رانے یوں ہوتی میرا شکم مبارک یوں ہوتا میرے آقا نے کہیں نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا میرے پیارے اب آپ جیسے چاہتے ہیں میں آپ کو ویسے بناتا جاؤں گا آپ کو دیکھ کر دنیا کاش کہے گی مگر میرے محمد آپ کسی کو دیکھ کر کاش نہیں کہے گا میں اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں میرا نبی حسن و جمال سے ایک قدم آگے ہے آخری بات ارزگر کے بات ہتم کرتا ہوں ایک ہوتا ہے حسن ایک ہوتا ہے حسن پڑی کے دوستوں کے لئے بڑا دکھا جملہ بڑا پیارا جملہ حسن و جمال اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر آدمی اس پر مر جائیں اس کو حسن کہتے ہیں اس کو جمال کہتے ہیں جس کو دیکھ کر آدمی مر جائیں مگر میں نے اپنے پیارے پیغمبر کے عاشقوں کو تو یوں دیکھا جنہوں نے دیکھا تھا وہ تو ویسے ہی مرے چودہ سو سال بیٹھ گئے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کا چہرانی دیکھا صرف نام سنا خدا کی قسم یہ اس نفی کا نام سن کر بھی کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ مرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک شاعر انہی کا نقشہ کھیج کے کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدہ ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے نبی حسینوں سے بہت آگے ہیں جمیلوں سے بہت آگے ہیں خوبصورت لوگوں سے بہت آگے ہیں جہاں خوبصورتی کا اختیام ہوتا ہے وہاں میرے نبی کی تخلیق کی پہلی اینٹ میری اللہ نے رکھی ہے وہاں سے میرے آقا کی تخلیق کا آغاز ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی سیرت اور صورت صحیح معنوں میں سننے کی سمجھنے کی اور اپنی زندگی اس کے مطابق اٹھالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں امور و قولی حازہ و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين